اجزاد اللہ صاحب پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا سر بڑا اہم بیان دیا اور بڑا عجیب سا بیان دیا عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی مارش اللہ اگر لگانا ہے ملک میں تو لگا دیں مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ نظام کو ہی نقصان پہنچ جائے اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا پی ڈی ایم اور کیا پی ڈی آئی میں پہلی بات دیئے کہ جتنے آپ نے یہ بیانات سنائے مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا ہے ان بیانات کو سن کر میں سمجھتا ہوں بھارت کے اندر سے آواز اٹھانا اور بات ہے ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کی بات کرنا اور اگزامات لگانا اور اس قسم کے فضول پریس کانفرنسز کر کے بیانات دینا توشہ خانہ کی باتیں کرنا پینتیس سال تک جنہوں نے حکمرانی کی ہو تو یہ پھر سیدھی سی آپ پرائیم ایسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور پیچھلے ستر سالوں کا توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے نکلوا دیں ہر کسی کا پتہ لگ جائے صرف ایک ہی چیز آپ چیک کرنے نا ان کی حکومت کی کہ ایسروں کتنے کروائے اور کتنے دن کیلئے کروائے ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ مہیں مارشل لال لگ جائے انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میری لانگ مارچ کی وجہ سے مارشل لال لگ رہا ہے تو مارشل لال لگ جائے تو اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ مارشل لال لگا دیں آپ کیونکہ یہ الزامات لگا رہے تھے کہ یہ جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کیلئے کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کیا ہوگا میرا خیال ہے مذاکرات ہوں گے باچیت ہوگی یہ بڑھ کے مڑھ کے بند ہوں گی ساری اور یہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے میں سمجھتا ہوں اگر ملک کے اندر کوئی غیر جمہوری اکدام ہوتا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی جو اس وقت اپنی کرسی کے ساتھ چمٹنا چاہ رہے ہیں نہ کہ بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ صحیح معنیوں میں الیکشنز پہ اعلان کریں کہ اب مذاکرات ہوں گے لیکن مذاکرات تو اجازالعقصہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں کیا اس کے لئے سڑکوں پر آنا ضروری ہے کیا اس کے لئے یہ محول بنانا ضروری ہے افرہ تفریقہ ایسے لوگوں کو جو ربر بولنڈز کی بات کر رہے ہیں جو پتھانوں کی اردو میں بات جو کیوی ہے اس کو اٹھا کر بجائے پشتوں کے اس کو اٹھا کر آپ نیشنل تیوی پہ لے کر آ رہے ہیں تو دنیا کیا اٹھے گی آپ کو یعنی فیصل وارڈا کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی نون لی کے کسی بھی بندے سے پیپل پارٹی سے کروا لیں جس طرح کہ وہ باپ اور بیٹی کی آپس کی گفتگو تھی کہ اتنے کیرٹ کا ہیرا اور اتنے کیرٹ کا جو ہے لیکن اجازالعقصہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں کامران بنگش صاحب کے تو آن ریکارڈ ٹی وی پر وہ انہوں نے بیان خود دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے ہم تو اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ڈیفینس کا حق تو حکومت کو ہے نا سر دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو لانگ مارچ نہیں نہ ہو رہا مریم نواز نے کیا بلاول بٹو نے کیا اس کے بعد مولانا پر ضربان نے کیا عمران خان صاحب نے کیا تو اسلحہ تو دوسری طرف سے استعمال ہوا نا نائی نیو صاحب آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ خونی لانگ مارچ کی بات تو کبھی بھی نہیں ہوئی نا خون کا ذکر تو کبھی نہیں آیا کسی نے نہیں کی اسلحہ کا ذکر تو کبھی نہیں آیا جو فیصل وارڈا ہے پیٹی آئی کے بیعہ پہ بات نہیں کر رہے تھے وہ کسی اور کے بیعہ پہ بات کر رہے تھے امیدان خان صاحب کا ٹوئٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو وان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ہمیں الیکشن دینے ہیں کیا خونی آپ نے دیکھنا ہے خون آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں خونی انقلاب دیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لے کر آئیں گے عمران خان صاحب تو خود ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی خونی انقلاب نہیں آرہا کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا کسی نے ٹویٹ کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے جبوریت کے اندر سوائے گفتگو کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ گفتگو بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز ماضی میں بھی گفتگو کرواتے رہے ہیں آئندہ بھی گفتگو کروائیں گے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد جانے سے پہلے پہلے مذاکرات ہو جائیں گے کوئی راہ نکل آئے گی کوئی حل نکل آئے گا اس میں کوئی دور آئے ہی نہیں اگر آپ زد کریں گے تو پھر آپ خرابی کی طرف جائیں گے آپ مطلب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو تین مہینے الیکشنز پیچھے کرنا ہے اس میں زد کی کیا بات ہے مجھے سمجھا دیں اگر عید کے بعد انٹیرم آیاتی ہے اور جولائے اگست میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تین ماہ پہلے تو کون سا ملک کے اندر کوئی بنچال آ جائے گا کوئی قیامت آ جائے گی سر بات یہ ہے کہ مارچ میں رمضان ہے سر اپریل میں عید ہو رہی ہے پھر مئی جون جولائی تین مہینے کی انٹیرم گورنمنٹ ہے اگست میں اس گورنمنٹ کی ویسی مدت ختم ہو رہی ہے تو ایک مہینے کی ساری بات آ رہی ہے تو ایک مہینہ خان صاحب ویٹ کیوں نہیں کر سکتے تین مہینے یہ کیوں نہیں پیچھے کر دیتے اگست تک وہی سمجھا دیں چلے میں یہ پوچھ رہے تو ہوں بڑا ویلیڈ کوشتن ہے بڑا ویلیڈ کوشتن ہے آپ کا اجازالحق صاحب